من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن تھیل کی مختلف اقسام الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں تھیل کی ایک قسم ہم نے زمانے کے اقبار سے پڑھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں زمانے کے اقبار سے تھیل دو قسم کا ہوتا ہے تھیل ماضی اور تھیل مزارے تھیل ماضی جو ہے یہ زمانے ماضی کو قبر کرتا ہے اور تھیل مزارے یہ زمانے حال اور زمانے مستقبل دونوں کو قبر کرتا ہے اس کے بعد جب ہم نے جملہ فیلیا پڑھا تو پھر جملہ فیلیا میں مفول چاہنے یا نا چاہنے کے اقبار سے بھی فیل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی ایک فیل لازم اور دوسرا فیل متعددی یعنی وہ بھی فیل کی ایک تقسیم آپ کے سامنے آئی تھی ہم نے فیل لازم اس فیل کو کہا تھا جو مفول ڈیمانڈ نہیں کرتا ایسا فیل جس میں کام کا اثر خود فائل پر ہو اسے فیل لازم کہتے ہیں لیکن ایسا فیل جس میں کام کا اثر فیل کا اثر کسی دوسرے پر ہو اسے فیل متعددی کہتے ہیں تو یہ مفول کے چاہنے یا نا چاہنے کے اقبار سے دوسری تقسیم ہمارے سامنے آئی تھی فیل لازم اور فیل متعددی کی اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور تقسیم پڑھی تھی فیل کی فائل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اقبار سے جس فیل کا فائل مذکور ہو ہم نے اس فیل کو کہا تھا کہ یہ فیل معروف ہے اور جس فیل کا فائل مذکور نہ ہو اسے ہم نے نام دیا تھا یہ فیل مجھول ہے تو فیل کی ایک تقسیم آپ کے سامنے آئی تھی فائل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اقبار سے آج ہم فیل کی ایک اور تقسیم وہ شروع کرنے لگے ہیں اور وہ تقسیم ہے حروف مادہ کے اقبار سے فیل کی تقسیم اور میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں مزارش کی تھی کہ آپ نے اس ہفتے میں یعنی ایک پورا ویک آپ نے پورے جوش سے اور ہوش سے ان رولز کو سمجھنا ہے اس لیے کہ یہ ٹاپک میں پہلے بھی آز کر چکا ہوں کہ عام طور پر گرامر کی کلاسز میں نہیں پڑھایا جاتا لیکن انتہائی دلچسپ اور مزے دار ٹاپک ہے اور اگر آپ عربی زبان سمجھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کا صحیح لطھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک کے بغیر آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹاپک جو ہے یہ کافی پریکچس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کے قابل میں آئے گا لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ جو کچھ سیکھیں گے وہ آپ کو بالکل مشکل نہیں لگے گا تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے دوبارہ خلوصے دل سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگتے ہوئے اپنے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربی اصر بھلا تو اصر مطمیم بل خیل حروف مادہ کے اعتبار سے فیل کی اقسام آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ننانوے اشاریہ ننانوے فیصد افعال ایسے ہیں جو تین حروف پر مشتمل ہوں ننانوے اشاریہ ننانوے فیصد افعال اور جو باقی بچتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے وہ چار حروف پر مشتمل ہوں گے تو جو تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں ہم نے نام دیا سلاسی اور پھر سلاسی میں ہم نے ایک ریجن کی تھی سلاسی مجرد کی سلاسی مجرد کے بعد انشاءاللہ ایک تقسیم اور آپ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اس ٹاپلے کے بعد ہم شروع کریں گے تو تین حروف جس فیل کے مادے کے اس کو سلاسی کہتے ہیں اور جس کے چار ہوں سے ربائی کہتے ہیں اور فیل جو ہے یا سلاسی ہوتا ہے یا ربائی ہوتا ہے اس سے آگے نہیں ہوتا جبکہ اسم جو ہے وہ سلاسی بھی ہوتا ہے ربائی بھی ہوتا ہے خوماسی بھی ہوتا ہے وہ ایک سٹیپ آگے جلا جاتا ہے بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ عربی زبان میں جو 99 اشاریہ 99 فیضہ دفعال ہے جنہیں ہم سلاسی کہتے ہیں تین غروب مادے کے اب وہ تین غروب مادے کے ان کے ادبار سے فیل کی ہم تقسیم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یہ تقسیل انشاءاللہ آپ کو ابھی میں سمجھا دیتا ہوں لیکن پہلے میں دونوں نام لکھ دوں جو تقسیم ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تقسیم سے سے بات کرتے ہیں غروب مادہ کے پاس سے عربی زبان میں فیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک صحیح فیل کہلاتا ہے اور دوسرا غیر صحیح فیل ہم نے اب تک جتنی ایکزمپلز کی ہیں افعال کی جتنے مادے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں ان میں اکثر مادے بلکہ تقریباً آپ کے لئے کہ 99.99% مادے وہ صحیح افعال کے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہیں کہیں میں نے غیر صحیح افعال کے مادوں کی ایکزمپلز بھی آپ کے سامنے رکھی لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوا لیکن آج سے انشاءاللہ آپ کو فرق ایک واضح ہو جائے گا اب پہلی بات تو یہ کہ صحیح فیل اور خیر صحیح فیل میں فرق کیا ہے صحیح فیل عربی گرامر میں اس فیل کو کہا جاتا ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ نہ ہو حروف مادہ تین ہے فا کلیمہ این کلیمہ اور لام کلیمہ ان تین جگہ میں سے کسی جگہ پر بھی حمزہ نہیں ہونا چاہیے نمبر دو فیل کے حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ نہ آج ہے کوئی حرف دو مرتبہ نہ آج ہے ہم نے جتنے بھی پریکٹس کی ہے افعال کی اس میں آپ نے دیکھا کوئی بھی حرف مادے میں دو مرتبہ نہیں آج ہے دو چیزیں ہوگی اور تیسری چیز فیل کے حروف مادہ میں حروف علت نہ ہو یہ حروف علت کیا ہیں ان پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں پہلے آپ ان تین باتوں کو اچھی طرح زیار میں بٹھا لیں کہ آپ کا صحیح فیل کون سا فیل کہہ لاتا ہے ایسا فیل جس کے حروف مادہ میں حمزہ نہ ہو حرف کی تقرار نہ ہو اور حروف علت بھی نہ ہو اب یہاں پر حروف علت زیار بات ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا حروف علت کون سے ہیں تو اس وقت تک یہ ایک question mark آپ کے اٹکہ رہے گا تو حروف علت آپ کو مختلف کتابوں کے حوالے سے جو باتیں ملیں گی آپ کو وہ دونوں رکھ دیتا ہوں الف واو اور یا یہ تین حروف حروف علت کہلاتے ہیں یہ تین حروف حروف علت کہلاتے ہیں ایک بات آپ کو یہ ملے گی اور دوسری باتیں ملے گی آپ کو کہ اصل حروف علت صرف دو ہیں واو اور یا جبکہ علف ان کا سپورٹنگ حرف ہے ان کا سپورٹنگ حرف ہے اصل حروف علت صرف دو ہی ہے واو اور یا علف جو ہے وہ واو سے چینج ہوتا ہے یا یا سے چینج ہوتا ہے یعنی ان کا سپورٹنگ حرف ہے اور ایک بات آپ کو یہ مل سکتی ہے گرامل کتابوں میں کہ علف باور یا یہ تین حروف جائیں یہ حروف علت اب بات تیر ہوگی ہوگی کہ آپ کے کسی فیل کے حروف مادہ میں اگر حمزہ آ جاتا ہے کسی جگہ پر تو وہ صحیح فیل نہیں ہوں مرتبہ آ جائے تو اب وہ صحیح فیل نہیں کہلائے گا بلکہ غیر صحیح فیل کہلائے گا اور اگر آپ کے فیل کے حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو اب وہ صحیح فیل نہیں رہ لے جائے گا بلکہ غیر صحیح فیل کہلائے گا اب میں اگر آپ کے سامنے چل ایکزمپل لکھو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح فیل کی ایکزمپلز ہیں یا غیر صحیح فیل کی ایکزمپلز مادہ میں پاس نون سواد راہ جی یہ صحیح فیل ہوگا کہ غیر صحیح فیل صحیح فیل کیوں صحیح فیل اس لیے کہ تینوں حروم مادہ پر غور کریں اس تینوں میں سے کہیں بھی حمزہ نہیں نظر آرہا کوئی حرف ریپیٹ نہیں ہو رہا اور حروف علت جو اصل حروف علت ہیں واو اور یا ان میں سے بھی کوئی حرف موجود نہیں ہے تو یہ صحیح فیل کا آپ کے سامنے ایک جو ایکزمپل آیا میں آپ سے کہتا ہوں سواد با اور راہ صحیح یا غیر صحیح صحیح میں کہتا ہوں سین حمزہ لام رہ صحیح میں آپ کو کہتا ہوں فا را را غیر صحیح میں آپ کو کہتا ہوں با کاف یا غیر صحیح میں آپ سے کہتا ہوں کہ دال این اور واو غیر صحیح تو بہت آسان سی بات ہے صحیح فیل اور غیر صحیح فیل کا آپ نے فرق اللہ کلیر تو حروف مادا کے ادبار سے فیل کتنی قسموں کا ہوا دو قسموں کا صحیح فیل اور غیر صحیح فیل اب ہم اس کو دوسرے انگل سے سمجھتے ہیں غیر صحیح فیل کیسے کہتے ہیں ایسا فیل جس کے حروف مادا میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے یعنی یہاں پر ہم نے نا کی بات کی ہے نا یہاں پر نا کو نکال دے ایسا فیل جس کے حروف مادا میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے حرف کی تقرار ہو جائے یا حروف اللہ میں سے کوئی حرف آ جائے اگر ایسا کچھ بھی ہو جائے تو وہ فیل جو ہے وہ صحیح فیل نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح فیل بن جاؤ اب اگلی بات یہ کہ ہمیں ضرورت کیا ہے صحیح فیل اور غیر صحیح فیل کی تقسیم کرنے تو ہمیں ضرورت آپ کے سامنے بیان کرنے لکھوں آپ ماضی اور مزارے کی گردانیں الحمدللہ کرتے آئے ہیں اور آپ کو ماضی کا پہلا لفظ بتانے کی دیر ہوتی تھی آپ گردان خوری طور پر پہلے سیگے سے لے کے چودھویں سیگے تک پڑا پڑ سنا دیتے تھے اسی طرح مزارے کا پہلا لفظ بتایا آپ کو اس پہلے لفظ کو سنتے ہی آپ مزارے کی پوری کی پوری گردان جو ہے وہ سنا دیا کرتے تھے لیکن جب بھی کوئی فیل غیر صحیح فیل ہو جاتا ہے تو اس فیل کی ماضی کی اور مزارے کی گردان اس طرح فٹا وٹ نہیں ہوگی گردان میں تبدیلی آئے گی اب وہ تبدیلی جو آئے گی وہ ہم نے انشاءاللہ ان لیکچرز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تبدیلی ہے باقاعدہ قوائد کے تحت آئے گی یعنی اصل تو کام واقع ان لوگوں کے ہے اور انہیں واقع انسان تیلوڑ کرتا ہے کہ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں عرب نے تو بول دیا انہوں نے ان کی گفتگو پر غور کرتے ہو آپ کے لئے قوائد مرتب باقی ان لوگوں تو عرب کو ہم خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن انہیں باقیاتہ قائدیں لگا لی کہ اچھا عرب جب ایسے کرتے ہیں تو اس کی پیچھے یہ کہتا ہوتا ہے عرب جب ایسے بولتا ہے تو اس کی پیچھے یہ کہتا ہوتا ہے یہ ساری جیز ہے عبداللہ ان لوگوں کا واقعی کمال ہے تو گردان میں جو تبدیلی آتی ہے ابھی تو کہے ہمیں دو افعال پڑھے ہیں فیل فارسی اور ماضی کی کردان میں ہوگی یا مزارے کردان ماضی کی کردان بلکل صحیح فیل کی طرح ہوگی مزارے کردان میں کینی چینج آجائے گی possibility یا یہ مصر کہ ماضی کی کردان بلکل چینج ہو جائے گی اور مزارے کی کردان صحیح رہے پھر جو چینج آئے گی تو یہ بھی ہو سکتا کہ ایک اور یہ بھی ہو سکتا کہ سارے کے سارے سیکھ ہو جائے یعنی پوری کی گردان کا چینج ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہم نے سار لیکچرز میں پہنی ہیں تو آپ اسے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بھور نہیں ہوں گے بلکہ آپ اسے enjoy کریں گے انشاءاللہ اب ہم غیر سے ہی فیل کی جو ہمارے سامنے تین صورتیں آئی ہیں یعنی ہم نے کہا کہ غیر سے فیل کون سا فیل جس کے حروف مادہ میں حمزہ ہو نمبر دو عرف کی تقرار ہو اور نمبر تین حروف علت ہو اب جب حمزہ آ جائے کسی فیل کے حروف مادہ میں تو وہ فیل تو ہو گیا لیکن اس غیر صحیح فیل کا اپنا ایک نام ہو گا اگر کسی فیل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو اس غیر صحیح فیل کو کہا جائے گا کہ یہ محموز ہے ہمزہ ہمزہ محموز اب کسی فیل کے غروف مادہ میں کوئی حرف ریپیر ہو جائے تو مرتبہ آ جائے اس کا نام ہوگا غدا آف ایک آپ نے غزہ غزہ لے پڑھا یہ وہ نہیں ہے وہ غزہ تھا یہ غزہ آف ہے اور اگر فیل کے غروف مادہ میں غروف علت آجائے تو وہ فیل بیرس ہی فیل کو ہو جاتا ہے لیکن اس بیرس ہی فیل کا نام کیا ہوگا اس کو درامر کی اس نام میں نام آجائے گا مقل تو ایسی تین سونتوں کے حوالے سے نام آپ کو بتاؤنے چاہیے اگر حفظہ ہو تو وہ محموس کرائے گا اگر حد کی تقرار ہو تو اسے غدا آجائے کے اور اگر غروف علت میں سے کوئی حف آجائے تو اسے مو تل کہ یہ علت سے آپ کے سامنے آئے گا مو دل اب ہم ایک ایک ان کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک جو آج کا ہوگا انچر دلہ وہ غیر صحیح افعال میں محموس کا ہو جی خیر صحیح افعال ایسے افعال کسی کہتے ہیں ایسے افعال جن کے غروف مادہ میں اسی جگہ پر حمزہ آجائے تجرار ہو جائے یا غروف اللہ آجائے حمزہ آجائے تو ابھی آپ کے سامنے بات آئیے کہ وہ محموس کہلاتا ہے ایگزمپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی ایگزمپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں حمزہ میم را دوسری ایگزمپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں سین حمزہ لام دوسری ایگزمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قاف را حمزہ یہ تین مختلف ایگزمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تین ایگزمپلز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف مادہ میں حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن تینوں ایگزمپلز میں حمزہ ایک ہی جگہ پر نظر نہیں آ رہا پہلی ایگزمپل میں حمزہ کہاں پر نظر آ رہا ہے فا کلمہ کی جگہ پر دوسری ایگزمپل میں این کلمہ کی جگہ پر تین ایگزمپل میں لام کلمہ کی جگہ پر تو حمزہ کہیں بھی آ سکتا چاہے فا کلمہ کی جگہ پر آئے چاہے این کلمہ کی جگہ پر آئے چاہے لام کلمہ کی جگہ پر آئے کہلائے گا وہ محموز ہی لیکن فا کلمہ کی جگہ پر آنے کے ادبار سے محموز کو فردر ڈیوائیڈ کیا جائے گا یہ کہلائے گا محموز الفا محموز الفا اگر آپ کو یہ سمجھ میں آگیا تو ان دونوں کے نام آپ خود بتا سکتے ہاں جی یہ کیا کہلائے گا محموز ال آئین اور یہ کیا کہلائے گا محموز لام محموز کسے کہتے ہیں محموز وہ غیر صحیح فیل ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آجائے اگر حمزہ فا کلیمہ کی جگہ پر آجائے تو وہ محموز الفا کہلائے گا اگر آئین کلیمہ کی جگہ پر آجائے تو محموز آئین کہلائے گا اور اگر لام کلیمہ کی جگہ پر آجائے تو اسے محموز اللام کہیں یہاں تک کلیر ہے اب آگے چلتے بات میں نے کی تھی گردان میں چینجز کے حوالے سے تو نوٹ کر لیں کہ جو چینجز ہوتی ہیں محموز میں وہ زیادہ چینجز جو ہیں محموز الفا میں ہوتی ہیں جب محموز الفا اور محموز اللام میں چینجز نہ ہونے کے برابر انشاءاللہ ہم آسان کرتے جائیں گے اور جو ہماری انتہائی ضروری چیزیں ہوں گی وہی پڑے چینجز کس میں ملیں گی آپ کو محموز الفا میں محموز الائین اور محموز اللام میں چینجز اگر ہیں بھی تو انتہائی تھوڑی بہت کم چینجز ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطالعے میں وہ آئیں نہ تو اب ہم محموز یعنی غیر سے ہی فیل پڑھنا شروع کیا اس میں محموز پڑھنا شروع کیا اور پھر محموز میں محموز الفا کو پڑھ ایکزمپلز پھر آپ کے سامنے لکھ دیتا ہمزہ مین را اس کے بعد آپ کا حمزہ مین نون اس کے بعد حمزہ ڈال اور با تین ایکزمپل آپ کے سامنے آئے ہیں یہ شمال ایکزمپلز ہیں یہ تین ایکزمپل لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ابلی تک ہم نے سلاسی مجرد پی رہا پڑھے اور سلاسی مجرد کے اب باپ کنے شیر کون کون سے مجرد 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 تک سلاسی آئے گا اور وہ چار اب کون کون سے ہیں پہلی ایکزمپل بتا رہی ہے کہ اب نون سے آتا ہے دوسرے ایگزمپل آپ کو بتائے گی کہ یہ باب سین سے آتا ہے تیسرے ایگزمپل آپ کو بتائے گی کہ یہ باب کاف سے آتا ہے بچوک کی ایگزمپل آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن باب میں نمی دیتا ہوں کہ یہ باب وہاں سے بھی آ جاتا ہے باب وہاں سے بھی آ جاتا ہے چال اب باب سے سلاسی بجرد کی اب باب سے سا اب ہم باب نون باب نون حمزہ نیم رام آدھا ہے اس کو باب نون میں بھیکھیں یہ ہے رب دلوی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے اصل کام کیا کرنا ہے آپ کو یہ پہلار جائے کوئی بھی ماندہ آدھا باب میں آدھا کہ جاتا ہے تو اس سے جو باغیر گزارکیں پہلے پر اسی لیمت کے ہیں وہ آپ کو آدھا جائے ہیں ہاں جی پہلے ڈورما publication بنائے گے پھر دیکھیں کہ چینجز کرو اگر کیا آپنا جی آمارا امبر یا مرو آپ یا مرو ناسرہ یا سورو اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا لکھنے کا آپ کو فرق ملے گا یہ جو میں نے یعمرو لکھا ہے اس میں اصل وہ حمزہ ہی ہے حمزہ ہے لیکن حمزہ کو میں نے علیف کے اوپر بٹھایا اس لئے کہ حمزہ بہت delicate letter ہے یہ ہیگ ہونا پسندی کرتا اسے کرسی جائے اور یہ تین کرسیاں استعمال کرتا ہے کبھی یہ علیف کی کرسی استعمال کرتا ہے کبھی یہ واو کی کرسی استعمال کرتا ہے کبھی یہ یا کی کرسی استعمال کرتا ہے اور یہ عام طوپک یہ اپنی جگہ پر ایک تفصیل طلب طوپک ہے لیکن اسے ہم دلکل نہیں چھیڑیں گے کہ کب یہ علیف کی کرسی استعمال کرتا ہے کب واو کی کرسی استعمال کرتا ہے کب یا کی کرسی استعمال کرتا ہے لیکن جو بات ہماری سمجھ میں آجے گی جلدی سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ عام طور پر depend کرتا ہے اس سے پہلے والے حرف کی حرکت اگر حمزہ سے پہلے زبر آ جائے تو یہ علف کی کرسی چاہتا ہے اگر حمزہ سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو کی کرسی چاہے گا اور اگر حمزہ سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا کی کرسی چاہے گا یہ ایک بالکل آسان سی بات ہے تو یہاں تو اسے میں نے کرسی دے دی لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے کرسی نہیں دی لیکن یہاں پر بھی اگر آپ اسے کرسی دینا چاہتے ہیں تو شروع میں اسے علف کی کرسی دیتے تو اب یہ آپ کو پروپر لکھا نظر آئے گا امرہ امرہ سے گردان کریں نصرہ کی امرہ اور پھر نوٹ کیجئے گا کہ کیا گردان کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو آپ دیکھیں گے کہ بلکل نہیں ہو رہی امرہ امرہ امرو کوئی چینج آئی کوئی چینج ہے تو جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات پوری کی پوری گردان without any change آپ کے سامنے آ جائے گی بعض اوقات چینج آئے گی کسی ایک سیہے میں آئے گی ابھی تک ماضی کی گردان میں کوئی چینج نہیں آئی آپ اس سے کر لیں آپ اس سے کر لیں کوئی چینج نہیں آئے گی تو یہی results آپ نے نکال لیں یہی results نکال لیں کہ اگر آپ کا محضر باب نون سے استعمال ہو رہا ہے باب سین سے استعمال ہو رہا ہے باب کاف سے استعمال ہو رہا ہے باب دواز سے استعمال ہو رہا ہے تو ماضی کی گردان unseen change بلکل صحیح فیل کتنا ہوگی اب مظاہرے کی گردان کی طرف آئیں یا مورو یا مورو اب میں گردان میں بولتا ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ کسی جگہ پر آپ کو محسوس ہوا کہ میں نے کسی لفظ کو چینج کر کے پڑھا یہ آپ نے غور کر کے بتانا ہے میں گردان بولتا ہوں یا مورو تا مورو آمورو نا مورو چینج کی میں نے کی کہاں پر کی واحد متقلم کے سیکھے میں چینج پھر بولتا ہوں یا مورو تا مورو آمورو نا مورو چار سیکھوں میں میں نے جھٹکا دیا یا مورو کیونکہ ہمسہ پر جب علامت سکونوں تو آپ پجویتیں پڑھ چکے ہیں جھٹکے کے ساتھ اسے ادا کیا جائے یا مورو تا مورو آمورو نا مورو تو آپ کو پتہ چل گیا اچھا ایک سیکھا جو واحد متقلم کا سیکھا ہے اس میں تبدیلی آئی ہے اب وہ کیوں آئی ہے کیسے آئی ہے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں گردان پوری کر لیتے ہیں بزید غور کیجئے پوری گردان کرنی ہے میں نے آپ کے سامنے یا مورانی تا مورانی تا مورانی تا مورانی کوئی چینج آئی نا چینج یا مورو نا یا مورنہ تا مورو نا تا مورنہ تا موری نا کوئی چینج آئی تو مزارع کی گردان میں صرف ایک سیخے میں چینج آئی اور وہ سیخہ کون سا تھا متقلم کا تو یہ بھی ریزلٹ آپ کے سامنے نکل گیا کہ اچھا جب محمود الفات سلاسی مجرد کے ان چار اب آپ سے آئے گا تو ماضی گردان تو بلکل صحیح فیل کی طرح ہوگی لیکن مزارع کی گردان میں چینج آئے گی لیکن کہاں آئے گی صرف ایک سیخے میں اور وہ سیخہ کون سا ہے خواہد متقلم کا سیخہ میں نے بولا ہے آپ کے سامنے آمرو آمرو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا دیکھیں اسی کو سامنے رکھیں یعمرو تعمرو تعمرو اور آمرو یہی ہے نا یعنی یا کی جواب کا جو علاماتیں مزارع ہیں ان میں سے حالی پر گیا ٹھیک ہے آمرو اب قائدہ سن لیں یہ آ جو یہ میں نے آ کے ساتھ شکریہ اوزالفہ کا ایک ہی قائدہ ہے اور وہ قائدہ آپ بیس کرتے ہیں سیچویشن پر وہ بس سیچویشن سمجھ لیں آپ کو جہاں بھی وہ سیچویشن سے واسطہ پڑے گا آپ یہ قائدہ پلائی کر لیں سیچویشن کیا ہے سیچویشن یہ ہے کہ گران میں کسی جگہ پر دو ہمزے اکٹھے ہو جائیں دو ہمزے اکٹھے ہو جائیں یہ دو ہمزے ہی ہیں نا دو ہمزے اکٹھے ہیں ایک ہمزہ دوسرا ہمزہ دو ہمزے اکٹھے ہو جائیں لیکن اکٹھے یہ اس طرح ہوں کہ پہلا ہمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا ہمزہ ساکن ہو سیچویشن سمجھے کیا سیچویشن ہے جب بھی کسی جگہ پر دو ہمزے اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح اکٹھے ہو کہ پہلا ہمزہ حرکت والا ہو اس پہ کوئی بھی حرکت آجے زبر آجے زیر آجے پیش آجے حرکت والا ہو دوسرا ہمزہ ساکن ہو یہ سیچویشن جب بھی آپ کو نظر آئے تو فوراں آپ نے قائدہ اپلائی کرنا ہے اور وہ قائدہ کیا ہے اب اس قائدے کو سن لیں قائدہ یہ ہے کہ دوسرے ہمزے کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے دوسرے ہمزے کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے کس میں تبدیل کر دینا ہے پہلے ہمزے کی حرکت پہلے ہمزے کی حرکت کے موافق حرف میں دوبارہ بولتا ہوں جب بھی کسی جگہ پر دو ہمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح اس شرط کے ساتھ کہ پہلا ہمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا ہمزہ ساکن ہو تو کیا کرنا ہے آپ نے دوسرے ہمزے کو چینج کرنا ہے دوسرے ہمزے کو آپ نے چینج کرنا ہے کس سے چینج کرنا ہے پہلے ہمزے کی حرکت کے موافق حرف موافق اگر مشکل لگ رہا ہے تو دوست حرف سے چینج کر دینا حرکات کی کتنی ہے بنیادی تین زبر زیر اور پیش ان حرکات تین حروف تین حروف حرکات ہے تین حروف کی تین تین حرکات کی تین حروف کے ساتھ دوستی ہے زبر کی دوستی ہے علف کے ساتھ زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ اور پیش کی دوستی ہے واو کے ساتھ تو وہ جو میں نے بتایا ہے کہ علف یا اور واو یہ تین حروف علت ہیں اگر حروف علت سامنے رکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دوسرے ہمزہ کو تین حروف علت میں سے کسی ایک حرف علت کے ساتھ چینج کر دینا اور کس کے ساتھ کرنا ہے اگر زبر ہے تو ہمیں چینج کر دیں زبر ہے تو علف میں چینج کر دیں زیر ہے پیچھے تو یا میں چینج کر دیں پیش ہے واؤ میں چینج کر دیں آپ دیکھیں سیچویشن بن رہی ہے دو حمزے ایک اٹھے ہو گئے پہلے پہ حرکت ہے دوسرا ساکن ہے تو آپ نے دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے پہلے حمزے کچھ نہیں کرنا دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے کس میں چینج کرنا ہے پہلے حمزے کی حرکت زبر زبر کا دوست حرف علیف اور دیا اور اب اس کو پڑھنا کیسے ہے دیکھیں یہ پڑھنا بھی آپ کو سان ہو جائے گا میں کہتا ہوں با زبر علف کیا پڑھتے ہیں با تا زبر علف تا مین زبر علف ما حمزہ زبر علف آ آگے نا آ تو یہ آ ہے اب اس کو آ کو ہم کیسے لکھیں گے علحمد آ علحمد آ آ ہم کیسے لکھتے ہیں ہی لکھتے ہیں نا لیکن آپ کو عربی میں یہ آ جو ہے یہ کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہو ملے گا تو وہ جو سکھا آپ کے سامنے آ گیا آ مورو یہ جی تھا آپ کا ماموظ الفا اس میں ایک سیچویشن اور ایک بس اور چینج آپ کے سامنے آئے ریزلٹس آپ نے اب یہ پوائنٹس آپ کا کام ہے بنانے آپ نے دیکھا محموظ الفا پہلی بات محموظ کسے کہتے ہیں محموظ پھر محموظ الفا محموظ الائن محموظ اللام چینجز کہاں پر ہوں گی محموظ الفا میں این اور لام کو چھوڑ دیا محموظ الفا بھی پھر چھے اباب میں سے کتنے اباب سے آتا ہے چار اباب سے باب نون باب سین باب کاف باب باب ٹھیک اس کے بعد چینجز جو آتی ہیں وہ ماضی کی گردان میں بالکل چینج نہیں آرہی ماضی گردان بالکلidamente صحیح پھال کی طرح ہرہی ہے مزارے کی گردان میں چینج آرہی ہے لیکن پوری گردان میں چینج نہیں آرہی پوری گردان میں سے صرف ایک سیخے میں چینج آرہی ہے اور وہ چینج کون سے سیخے میں آرہی ہے واحد متقلم سیخے میں اور وہ چینج کیا آرہی ہے وہ آپ حالے ہری زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور وہ چینج کیوں آ رہی ہے یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ وہ ایک سیچویشن کی وجہ سے آ رہی ہے وہ سیچویشن کیا ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے تھے دو حمزے جب اکٹھے ہوئے لیکن اس شرط کے ساتھ اکٹھے ہوئے کہ پہلے حمزے پر حرکت تھی اور دوسرا حمزہ ساکن تھا تو ہم نے دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا تو یہ چینج تھی اب اس کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے سے دیتا ہوں جو باقی مادہ ہیں انشاءاللہ کل بات کر کے تو مضاف انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ یوسف میں ایک جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب وہ دعوت بلائی تھی سب عورتوں کو بلائیا تھا اور پھر جب حضر یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے اور ان کے کومنٹس ان عورتوں کے فلمہ رأینا ہو اکبرنا ہو جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی اور کیا کیا انہوں نے کتانہ آئی دیا ہنہ اپنے ہاتھ کار ڈالے وَقُلْنَا اور کہنے لگیں کہ ہاشاللہ کہ ہائے اللہ مَا حَازَ بَشَرًا یہ کوئی بشر نہیں ہے ان حَازَ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے اس پہ وہ عورت بولی تھی پھر اس نے کہا تھا کہ فَزَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّ نِفِي یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کرتی تھی اپنا حال دیکھ لیا نا پھر اس نے وہ جو بات کی تھی نا کہ ہاں میں نے ہی اسے ورغ لایا تھا اور پھر اس نے کہا تھا اس کی بولڈیس دیکھیں کہ اگر اس نے وہ نہ کیا اِلَّمْ يَفْل اگر اس نے نہ کیا وہ کیا نہ کیا مَا آمُرُو جس چیز کا میں اسے حکم دیتی ہے اگر اس نے وہ نہ کیا تو کیا ہوگا اسے ضرور بے ضرور جیل بھیج دیا جائے گا اور یہ کھوٹا ہونے پر تو وہاں پر یہ لفظ آپ کے سامنے موجود ہے اب یہ جب تک محمود الفا آپ نے نہ پڑھا ہو تو یہ اگر آپ توجہ دینا جاتے ہیں تو توجہ دیں گے اس پہ اور اگر آپ گزر جائیں تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ آمرو کیا تھا بہرحال اس کے بغیر یعنی غیر صحیح فال کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے کل انشاءاللہ باقی اب آپ کے حوالے سے بھی مختصر بات کر کہ ہم دوسرا اپنا غیر صحیح فال شروع کریں گے سبحانک اللہ موابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا وطوبی لئے